اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی علیہ و اکسن منک لم ترکت و اینی و اجمل منک لم تلدن نساؤ خلکت مبررام من کلی ایبن کا انگرکت خلکت کاماتشاؤ تمام دیکھنے سننے والوں کو کاری محمد برحان علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو آج الحمدللہ ایک خوبصورت ٹاپک کے ساتھ ایک گھنٹے کی نشست لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور جیسا کہ تمام دوست آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے اس خوبصورت پروگرام کے اندر مزید خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے لاہور کی سرزمین سے بہت ہی خوبصورت شخصیت علمی شخصیت جن کا میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے کہ اتنی مصرفیات میں سے انہوں ہمارے لئے ٹائم نکالا پروفیسر ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں بلا تمہید ان کی طرف بڑھتا ہوں اور ان کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو شکریہ جناب برحان صاحب جی اللہ کا شکر الحمدللہ سب خیریت سے ہیں اللہ پاک آپ پہ اپنا فضل و احسان رکھے اور اسی طرح آپ ہمارے ساتھ کچھ علم کے موٹی بانٹے رہے اور ہمیں بھی استفادہ حاصل ہوتے رہے یہ سعادت ہے ہمارے لئے بھی اور سب سننے والوں کے لئے دیکھنے والوں کے لئے اللہ تعالی ہماری ان باتوں کو ہماری گفتگو کو سب کے لئے کارامد اور مفید بنائے اور آخرت میں یہ ایک نیکی کا اور کامیابی کا ذریعہ آمین حضور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے یقینا ہمارے دوست بھی جانتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی ہماری گفتگو اس پہ ہوتی کہ ہم نے آج کا ٹاپک رکھا ہے قرب الہی کا حصول اللہ تعالی کا قرب کیسے ممکن ہے اللہ تعالی کے ساتھ دوستی کیسے بنائی جا سکتی ہے اللہ کے قریب کیسے ہوا جا سکتا ہے یہ تو ہم نے سن رکھا ہے کہ وہ ستر موہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کی رحمت جو ہے اگر ایک طرف آپ بڑھیں ایک قدم آگے بڑھائیں تو وہ دس قدم آگے آتی ہے اپنی قدرت کے مطابق تو پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں یہ رکھتا ہوں کہ قرب الہی سے کیا مراد ہے سب سے پہلے تو اس کو ڈیفائن کیجئے گا کہ قرب الہی کسے کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن رحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہی واصحابی اجمعین ویدہ سالک عبادی عنی فینی قریب دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ بندے اور خالق کا اور اس کے مالک کا ایک خاص تعلق ہے اور اس تعلق کو ہم قرب سے قرب الہی سے تعبیر کرتے ہیں بے شک یہ تعلق دنیا کے تمام مذہب میں ہے اور مذہب ہی انسان کو اس طرف لے جاتا ہے اور اس کی روحانیت کی تلاش مذہب کرتا ہے تو بطور خاص اگر ہم مذہب اسلام کو اگر دیکھیں تو ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ سے جو خاص تعلق ہے اور انسان کا اور خالق کا جو تعلق ہے وہ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے اور قرب بزات خود عربی زبان کا لفظ ہے قرب کے لفظی معنی یعنی ایک دوسرے کے قریب ہونا یہ مکانی لحاظ سے بھی ہے اور زمانی لحاظ سے بھی ہے اور قرب جو ہے ظاہر ہے کہ جیسے آپ آپ اور میں قریب ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں یا ایک دوسرے کے سامنے ہیں تو یہ قرب اس کے معنی ہے تو جب ہم بات کرتے ہیں قرب الہی کی اللہ تعالیٰ سے تعلق کی تو ظاہر ہے اس سے مراد اس سے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے وہ بندے سے وہ زیادہ سے زیادہ ہو اور بندہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو اور اس تعلق کو اللہ تعالیٰ نے یعنی متعدد مقامات پر بیان کیا ہے اور یہ جو آیت میں نے بتائی ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو اے پیغمبر انہیں فرما دیجئے کہ میں تمہارے قریب ہوں اور انی قریب میں بہت قریب ہوں تمہارے اور ویسے بھی ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انسان کے بہت قریب ہیں ہم انسان کے یہ ہماری مخلوق اور ہمارا عبادت گزار بندہ ہم اس کے بہت قریب ہیں تو قرآن حکیم نے بتایا ہے کہ باری تعالیٰ آپ کتنے قریب ہیں فرمایا کہ نحن اقربو الیہی من حمل الوریب کہ ہم انسان کی اس کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب جی تو جتنا یہ تعلق ہمارا مضبوط ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور اس کا قرب جو ہے اس کا احساس ہمیں زیادہ سے زیادہ ہوگا اور یہی چیز انسان کے اندر ایک روحانیت پیدا کرتی ہے یہی چیز انسان کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرتی ہے اور یہی ایک یعنی اس خالق کو اپنے عبادت کا یعنی ایک آپ کہہ لیں کہ اس کا ایک لطف اور لذت جو ہے وہ اس سے حاصل ہوتا ہے ٹھیک ڈی ڈاکس سب میں ایک سوال یہاں پہ یہ کرنا چاہوں گا کہ قرب الائی جو ہے یقیناً ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے لیکن کیا ایسے بھی خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن سے فرما رہا ہو کہ یہ میرے قریب ہیں اور میں ان کے قریب ہوں یا یہ انسان نے ہی جستجو کرنی ہے کہ وہ کیسے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے دیکھئے بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ ایک تو یہ ہے کہ بحثیت انسان جو ہیں وہ سب انسان مساوی ہیں برابر ہیں اور وہ اپنے خالق و مالق کی تلاش اور اس کی جستجو اور اس کا قرب جو ہے وہ ہر انسان بلا امتیاز حاصل کر سکتا ہے اور اس نے ایک طریقہ کار بتا دیا ہے اس نے دین اسلام کے اندر ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب یا اس کی رضا الہی یعنی کیسے حاصل ہوگی تو کوئی بھی انسان وہ ذرائع اختیار کر کے یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب وہ حاصل کر سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ جو یہ قرب زیادہ حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی توجہ اللہ تعالیٰ کی محبت اسی قدر جو ہے اس اس زیادہ ہوتی ہے اور اگر میں یہاں پر وہ حدیث کا حوالہ دے دوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا عند غنی بی عبدی کہ میں اپنے رب میں اپنے بندے کے بارے میں یعنی اسی طرح ہوتا ہوں جس طرح وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے یعنی اگر میرا بندہ میرے بانے میں یعنی یہ اچھا گمان کرتا ہے کہ میرا خالق و مالک ہر وقت جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے وہ ہر وقت میرے سامنے ہے اور میرا ہر عمل میری ہر حرکت وہ اس کے سامنے ہے تو یہ گمان مجھے یعنی اس کے قریب کر دیتا ہے اور ہر وقت وہ مجھے یاد رکھتا ہے اور اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرا بندہ مجھے دل میں یاد رکھتا ہے تو میں اس کو دل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ مجھے یعنی محفل میں یاد کرتا ہے اور کچھ لوگوں کے سامنے یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جو محفل ہے وہ فرشتوں کی محفل ہے میں اس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں اس کو یاد کرتا ہوں اور ایک بندہ اگر میری طرف یعنی چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں تو یہ قرب الہی کا یعنی ایک مثال اللہ تعالی نے دی ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کی توجہ ان لوگوں کی طرف جو اس کی طرف پلٹتے ہیں بہت زیادہ ہے اور وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ستر ماہوں سے یعنی ایک ماں کی مثال ہمیں دنیا کے اندر سامنے آتی ہے کہ بچہ جب بلاتا ہے تو ماں یعنی کتنی شفقت سے اس کو اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اگر وہ تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی تو اللہ تعالی نے یعنی ماں کی ایک مثال دی ہے تو اس محبت کو اس قرب کو آپ ستر گناہ زیادہ لے جائیں تو اس سے خالق حقیقی کا جو مقام اور مرتبہ بندے کے ساتھ تعلق ہے وہ زیادہ واضح ہو سکتا ہے یہ دنیاوی تعلقات کو بھی اگر دیکھا جائے تو جیسے اگر میں نے آپ تک پہنچنا ہے تو درمیان میں کوئی نہ کوئی وسیلہ بنے گا جیسے ہمارے درمیان ایک دوست ظاہر وسیلہ بنے تو اگر یہ تو چلے دنیاوی تعلقات ہیں تو قرب الہی کے حصول میں بھی کیا کچھ ذریعہ کو وسیلہ کو ذریعہ چاہیے یا ڈائریکٹ پہنچا جا سکتا ہے دیکھئے اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یعنی ہر انسان اللہ تعالیٰ کو برحراس پکار سکتا ہے یعنی اس کے اندر یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور کوئی ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ اس ذریعے کے بغیر جو ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچا نہیں جا سکتا ٹھیک ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے یا مجھے جب پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور میں اس کے قریب ہوتا ہوں ظاہر ہے کہ وہ سمیم بھی ہے وہ علیم بھی ہے وہ خبیر بھی ہے وہ بصیر بھی ہے یہ ساری اس کی صفات ہیں جو قرآن حکیم نے ہمیں بتائی ہیں تو البتہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال کے ذریعے یعنی آپ کہہ لیجئے کہ اس قرب کو زیادہ یعنی بہتر طریقے سے حاصل کیا جا سکتا ہے وہ اعمال انسان کی عبادات ہیں وہ اعمال انسان کے ذکر ہیں وہ اعمال انسان کے انسان کی خدمت بھی ہو سکتی ہے اور نفع رسانی کے اور خدمت خلق کے جو کام ہیں یا عبادات ہیں یہ سارے وہ ذرائع ہیں ہاں جی توبہ ہے استغفار ہے جہاد ہے یہ وہ ذرائع ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس تعلق کو اور اس قرب کو جو ہے وہ انسان کو بہت قریب کر دیتے ہیں اور یہ فاصلہ سمٹ چاہتا ہے بالکل سے اچھا حضور جہاں پہ یہ عبادت کا تعلق ہے تو عبادت کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو خدمت خلق کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے جو حقوق ہیں یا وہ تو معاف کر سکتا ہے لیکن جو مخلوق کے حقوق ہیں ان کے بارے میں بات آتی ہے تو بڑی سختی ہے تو اس بارے میں بتائی گا کہ خدمت خلق سے کیسے قربے الائی ممکنے دیکھئے عبادت کا جو تعلق ہے یہ تو یعنی خالق اور مخلوق کا تعلق ہے اس کو تو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ظاہر ہے کہ اس حقوق اللہ کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے یعنی آپ کہلیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے یہ سارے جتنے بھی عبادت اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمیں بتائے ہیں ہم پر فرض کیے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرب اور اس کی رضا حاصل ہوتی ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو حقوق العباد ہیں ان سے قرب کیسے حاصل ہوتا ہے تو یعنی قرب اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور خدمت بندوں کی ٹھیک ہے اس سلسلے میں میں اگر ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں اس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا ہاں جی تو نے مجھے کھلایا نہیں میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلائے نہیں تو بندہ عرض کرے گا کہ اے باری تعالیٰ تو تو ان چیزوں سے پاک ہے اور تو خالق و مالک ہے تو رب ہے تو ان چیزوں سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تو میرے فلان بندے کے پاس جاتا ہاں جی تو آہ مجھے وہاں پاتا جس کی حاجت براری اور حاجت روی تو کرتا کوئی بھوکا تھا اس کو تو نے کھانا کھلا دیا کوئی پیاسا تھا اس کو آپ تو نے پانی پلا دیا پانی پلا دیا کوئی بیمار تھا اس کی بیمار پرسی کر دی کوئی تکلیف میں تھا اس کی تکلیف کو دور کر دی کس کوئی کسی کی کوئی حاجت تھی اس کی حاج تروائی کر دی تو مجھے وہاں پر تو پاتا تو اس مثال کے ذریعے جو اللہ تعالی نے یعنی حدیث مبارکہ میں حدیث قدسی میں دی ہے اس سے بہت اچھے طریقے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خدمت خلق جو ہے اور یعنی صرف خدمت خلق ہی نہیں بلکہ اس کے اندر اگر ساری مخلوقات کو شامل کر لیں ہاں جی وہ آہ ہیوانات ہیں وہ جانور ہیں آہ ان کی بھی یعنی وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آہ ایک عورت نے جو ہے وہ آہ بلی کو جو ہے باندھ کے رکھا اور اس کو چھوڑا نہیں کہ وہ اپنا پیٹ پھر لے تو اللہ تعالی نے اس کے اس آہ رویہ کی سلسلے میں اس کو جہنم میں داخل کر دیا تو آہ یعنی اسلام جو ہے صرف انسان ہی کی حد تک نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر جو آہ ہیوانات ہیں اللہ تعالی کی جو دیگر مخلوقات ہیں ان سے بھی اچھے سلوک کی ان سے بھی بہتر سلوک آہ سے بھی اللہ تعالی کا جو قرب ہے وہ حاصل ہوتا ہے اور یہ آہ بطور خاص آہ ایک تو اس کے اندر یہ تفریق نہ کی جائے کہ جی دیکھیں یہ آہ مسلمان ہے مسلمان کی مد کرنی ہے مسلمان بھوکا ہے مسلمان پیاسا ہے وہ بیمار ہے نہیں آہ بلکہ اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ آہ پوری انسانیت جو ہے وہ اللہ تعالی کو کمبہ ہے ٹھیک ہے اور آہ ہاں یعنی پوری انسانیت جو ہے وہ اللہ تعالی کا کمبہ ہے اور اس پوری انسانیت ہاں الخلق یعالاللہ یعنی پوری انسانیت کی خدمت کرنا بلا تفریق بلا آہ بلا امتیاز مذہب رنگ نسل گویا کہ اس قربِ الٰہی کے حصول کا ذریعہ ہے تو ہمیں اس سلسلے میں یعنی آہ بہت کشادہ دیلی کے ساتھ اور ظاہر ہے کہ اس کا آہ جو دائرہ ہے وہ گھر سے شروع ہوتا ہے گھر ہے پروس ہے پھر عزیز و اقارب ہیں رشتہ دار ہیں ظاہر ہے کہ ان کا حق جو ہے وہ مقدم ہے ان کا حق پہلے ہے پروس کا حق سب سے پہلے ہے عزیز و اقارب کا حق سب سے پہلے ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر انسانیت ہے اور انسان آہ ان سب کی بلا امتیاز جو ہے وہ خدمت کرے جہاں انسان کی جسمانی ضرورت ہے وہاں پہنچے جہاں انسان اپنے مال کے ذریعے اور کسی اور ذریعے سے پہنچ سکتا ہے وہ پہنچے ظاہر ہے کہ یہ وہ وہ طریقے ہیں اور وہ ذرائع ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کا خرب اور اس کی رضا جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے بہت اچھا درک سب آپ نے بیان کیا یہاں پہ ذہن میں ایک اکڑا اور کھلتا ہے اور اس کے بارے میں بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ کیا قرب الہی کے اصول کے لیے دنیا سے بیزاری ضروری ہے یا دنیا میں رہ کے بھی قرب الہی حاصل کیا جا سکتا ہے دنیا کو بھی رکھا جا سکتا ہے ساتھ دیکھئے آہ اس انسلے میں ہمارے ہاں یعنی ایک افرات اور تفریت بھی پائی جاتی ہے اور کچھ ایسے نظریات بھی پائی جاتی ہے آہ مثلا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آہ قرب الہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے وجود آہ کی تلاش کے لیے ضروری ہے کہ ہم دنیا داری کو خیر بات کہہ دیں یا دوسرے لفظوں میں ہم آہ یعنی ترک دنیا کر لیں اور اپنے آپ کو وقف کر دیں عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں ذکر الہی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں یعنی آہ بلکل کشی گوشت تنہائی میں بیٹھ جائیں یا بلکل رہبانیت اختیار کر لیں ایسے ایسا بھی نظریہ اور تصور موجود ہے لیکن آہ اسلام ہمیں جو تعلیم دیتا ہے اور ہمارے پیغمبر کریم علیہ السلام و تسلیم نے جو تعلیمات دی ہیں وہ بڑی شاندار تعلیمات ہیں اور وہ تعلیمات اعتدار توازن کی تعلیمات ہیں اور دیکھئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں سوائے اس کے کہ جب آپ پر وحی نازل ہوئی اس ان چند دنوں کے ٹھیک ہے آپ ایک خاص وقت کے لیے جاتے تھے غار حرام میں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے عبادت کرتے تھے وہاں پر اللہ اللہ کی طرف سے پیغام اور بحی نازل ہوا وگرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی بھرپور زندگی ہے بڑی اجتماعی زندگی ہے معاشرتی زندگی ہے آپ نے معاش بھی کی ہے آپ نے تجارت بھی کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آئلی زندگی دھرلو زندگی بھی بسر کی ہے آپ نے نکاح بھی کیے ہیں آپ کی اولاد بھی ہے آپ کے عزیز بھی ہیں آپ کی اقارب ہیں مقصد یہ ہے کہ آپ نے معاشرے کے اندر رہ کر جو ہے وہ آہ یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو یعنی پیغام دیا ہے کہ آہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تلاش کسی کونے خضرے میں جا کر کسی گوشے میں جا کر یہ کسی خانقہ میں جا کر نہیں بلکہ اس معاشرے کے اندر اور وہ معاشرہ آہ آپ کہلنے کے ظاہر ہے کہ اس کے اندر معیست بھی معصیت بھی ہوگی اور اس کے اندر جگہ جگہ ایسے شیطانی یعنی آپ کہلیں وسوسے بھی ہوں گے شیطانی رکاوٹے بھی ہوں گی لیکن اس یعنی معاشرت کے اندر اس اجتماعی زندگی کے اندر رہتے ہوئے یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا اور اس کے عبادت کرنا اور خلق خدا کی رہنمائی کرنا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اعتدال اور توازن ہے جو اسلام کا ایک حسن ہے اور آہ ظاہر ہے کہ آہ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ دنیا سے بلکل الگ تھلگ ہو جائیں اور آہ بلکل رہبانیت اختیار کرلیں ظاہر ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی معاشرت بھی ہے تجارت بھی ہے آپ نے یعنی خرید و فروخ کے بھی اصول بتایا ہیں آپ نے تجارت کے بھی اصول بتایا ہیں اور آپ نے یعنی معاشرت کے اور گھریل و زندگی کے بلکہ یہاں پر مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لی اہلی خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر اور مثال کس کی دی اپنی مثال دی کہ دیکھو میں دیکھو میں اپنے گھر والوں کے لئے بہتر اس سے بہترین رول مارڈل اس سے بہترین ہمیں آہ یعنی نمونہ پیغمبر کریم صلات و السلام کی ذات سے بہترین نمونہ اور کوئی نہیں مل سکتا کہ گھر میں رہتے ہوئے گھر کے تمام لوگوں کے حقوق پورے کرتے ہوئے اور معاشرتی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے یعنی آہ ان ذمہ داریوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے گویا کہ اللہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں بھی مقام اور مرتبہ اسی کا ہوگا جو اللہ کے بندوں کے حقوق جو ہے وہ پورے کرے گا اور گھر والوں کے کے لئے اچھا سلوک کرے گا ان کے لئے آہ معیشت کا رزق حلال کا بندوں بس کرے گا ان کی بچوں کی اچھی تربیت کرے گا تو اس طریقے سے اسلام نے یعنی جو تعلیمات ہمیں اعتدار اور توازن کی دی ہیں معاشرت کی دی ہیں اجتماعیت کی دی ہیں میرے خیال میں یہ ایک ایسا دین ہے کہ شاید کسی اور دین میں یہ چیزیں ہمیں نہ ملیں راکھ سب ایک حدیث پاک ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبی بن کعب سے فرمایا کہ تم مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھتے رہو اللہ تعالیٰ تمہاری حجتیں پوری فرما دے گا تو یہ بتائیے گا کہ جو ذکر خیر الورا ہے ذکر معبوب رب العلاح ہے یہ قرب الہی کا کتنا بڑا ذریعہ ہے جی دیکھئے ذکر الہی کوئی بھی ذکر الہی سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہما وقت یاد رکھنا اور ذکر معبوب خدا حضور کا ذکر میں اس پہ بھی آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرنا وہ ذکر انسان اپنی زبان سے بھی کہتا ہے جیسے سبحان اللہ کہہ دیا الحمدللہ کہہ دیا اللہ اکبر کہہ دیا یہ ذکر ہے انسان اپنے دل میں بھی کرتا ہے اور دل سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی لمحہ ایسا نہ ہو کہ انسان اس ذات کے ذکر سے غافل ہو جائے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس خالق حقیقی کا جو تصور ہے وہ انسان کے ذہن کے اندر قلب و دماغ کے اندر رہے اور اس کا ایک عملی اظہار یہ ہے کہ وہ جو بھی عمال کرے وہ اپنے محبوب جو اس کا محبوب چاہتا ہے اس محبوب کے بتا ہوئے طریقوں کے مطابق ہو یہ اس کا عملی ایک اظہار ہے یعنی جیسے ہم دنیا میں کوئی ہمارا کوئی کام کر دیتا ہے کوئی حاج تروائی کرتا ہے ہم صرف اس کا زبان سے شکریہ دار نہیں کرتے بلکہ ہم دل سے بھی اس کے لیے یعنی شکر گزار ہوتے ہیں اور جب ہم کبھی موقع ملتا ہے تو ہم اس کے احسان کا بدلہ دیتے ہیں اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ذاتِ اقدس کا ذکر کیا تو ظاہر ہے کہ ان اذکار میں ایک ذکر یعنی محبوب الہی کا ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ذکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجنا ہے تو اگرچہ یعنی ہر ذکر ہی قرب الہی کا ذریعہ ہے ہر ذکر ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے لیکن وہ ذکر جس میں محبوب الہی کا تذکرہ آ جائے اس کی اس کی یاد آ جائے اور اس کی اداوں کا تذکرہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور ذکر نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے مجھ پر درود بھیجتا ہے یعنی مجھ پر مجھے یاد کرتا ہے مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل کرتے ہیں اور فرمایا کہ یہ عمل صرف بندے کا نہیں ہے فرمایا کہ سورہ حضاب میں ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہا کہ یہ عمل جو ہے صرف بندے ہی نہیں بلکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے مقرف جو فرشتے ہیں وہ بھی یہ عمل کرتے ہیں اور یہ اتنا محبوب عمل ہے کہ اگر یعنی یہ بندے کریں تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور عبادت کوئی اور ذکر نہیں ہو سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ میرے بحموب پر جو ہے تم درود و سلام پھیجو اور ظاہر ہے کہ یعنی دنیا کا بھی ایک اصول ہے کہ جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے اور اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس محبت کا تقاضہ ہے کہ تم تمہیں اگر یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے رسول سلام سے یعنی محبت کرتے ہو تو اس دعویٰ کا ایک تقاضہ یہ ہے کہ تم اس کی اتباہ کرو اس کی پیروی کرو اور اس پیروی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی یاد ہر وقت دل میں ہو اس پر درود و سلام جہاں وہ ہر وقت بھیجا جائے اور یہاں تک کہ یعنی حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آہ وہ اس درود و سلام کی کسرت میں کوئی اور دعا نہیں مانگ سکتا یعنی اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں وہ مانگتا ہے آہ وہ توبہ استغفار کرتا ہے وہ اپنی حاج تروائی کے لیے دعا مانگتا ہے اگر وہ دعائیں نہیں مانگ سکتا تو اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ ساری خیریں اور وہ ساری بھلائیاں جو ہیں وہ بندے کو عطا فرماتے ہیں واہ 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 وزور ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی شیر کی صورت میں کہا تھا کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو سامن داہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے اور نبز ایتی تپش آمادہ اسی نام سے ہے اور آخر میں پھر ظاہر ہے پورا لکھنے کے بعد فلسفہ کہہ دیا کہ کی محمد سے وفات ہوئی لہے تو حکم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو کلم دے رہے ہیں تو بہت خصورت انداز میں آپ نے جو ہے یہ سارے کا سارا سمرائز کیا ہے ایک اور سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ تو مسلمان کا تعلق ہو گیا اب ہم چلتے ہیں دوسرے مذہب کی طرف کہ اسلام سے ہٹ کر باقی جو مذہب ہیں ان میں بھی کیا لوگ قرب الہی کے طرف جاتے ہیں ان کی رغبت ہوتی ہے اور کوئی حصول ممکن ہے ان کے لیے بھی دیکھئے بات یہ ہے کہ جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں اور مذہب کوئی بھی ہو ٹھیک ہے ظاہر ہے اس مذہب کے اندر یعنی روحانیت ہوتی ہے اس کے اندر خالق کا یعنی ایک بڑی ہستی کا جو تصور ہے وہ بہرحال موجود ہوتا ہے اور مذہب جو ہے اس ہستی کی تلاش کا نام ہے مذہب جو ہے وہ یعنی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک تسکین رکھی ہے اس کی فطرت میں ایک اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے کہلیں ایک تڑپ رکھی ہے اور ایک پیاس رکھی ہے اور وہ تڑپ جو ہے وہ ایک بالہ تر ہستی کی ہے وہ ایک ایسی ہستی کی ہے جو انسان کو نظر بھی نہیں آ رہی لیکن اس کا اس کا جو وجود ہے وہ اس کے وجود سے اس کی شناخت ہوتی ہے یہ کائنات ہے یہ ارض و سما ہے یہ بلندو بالا پہاڑ ہیں یہ شجر و حجر ہیں یہ سمرات ہیں یہ زمین سے ابلتے ہوئے پانی کے چشمیں ہیں یہ دریا اور سمندر ہیں یہ کیا چیز ہیں یہ خالق خالق حقیقی کے وجود پر یہ دلالت کرتی ہیں تو کوئی بھی مذہب ہو اس مذہب کے اندر یعنی ایک بالہ تر ہستی کا وجود لازمان پائے جاتا ہے البتہ یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض یعنی بعض لوگ بعض مذہب جو ہے وہ کچھ گمراہی کا شکار ہو گئے کچھ افراد تو تفرید کا شکار ہو گئے اور انہوں نے یعنی جو وحدہو لا شریک کا ایک تصور ہے اس کے اندر اس کے اندر دیگر ہستیوں کو بھی شامل کر لیا آواز آ رہی ہے میری جی جی آ رہی ہے اچھا اچھا اس کے اندر انہوں نے دیگر ہستیوں کو بھی یعنی شریک کر لیا ظاہر ہے کہ جو خالق ارد و سما ہے جو اس کائنات کی تخلیق کرتی ہے انہوں نے یعنی بعض آپ کہہ لیں کہ شرک کیا ہے شرک اسی کا نام ہے کہ انسان کے آمال کو خالق کی طرح منصوب کرنا یہ بھی شرک ہے اور اسی طرح خالق کے جو خاص آمال ہیں اس کی جو خاص صفات ہیں ان کو بندوں کی طرح منصوب کرنا یہ بھی شرک ہے تو بعض یعنی مضاہم کے اندر یہ گمراہیاں جو ہیں یہ شرک جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے وگرنہ ایک خالق ایک مالک کا وجود جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہستی کے اندر اس کی فطرت کے اندر یہ رکھا ہے اور اسی کا نام جو ہے روحانیت ہے اور اس روحانیت کا تعلق جو ہے وہ خالق اور مخلوق کی ذات سے ہے اور یہی انسان تلاش کرتا ہے اور اسی سے انسان کو روحانی سکون جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے میں یہ سمجھوں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے بلا شبہ بلا شبہ یعنی جو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور وہ فطرت کیا ہے وہ وہ جو فطرت ہے وہ ہر انسان کی یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے وہ سب کی ایک فطرت ہے وہ فطرت کیا ہے جو قرآن حکیم میں جس کا ذکر کیا کہ جب عالم ارواح کو اللہ تعالی نے پیدا کیا تو ان سے ایک وعدہ لیا ان سے ایک سوال کیا اور وہ سوال یہ تھا کہ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو اس وقت عالم ارواح نے یعنی جتنی بھی ارواح دنیا کے اندر آنی تھی ان سب سے یہ قرار لیا اور سب نے بیک زبان اقرار کیا کہ قالو ولا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے تو وہ جو اہدِ الست ہے اور جو انسان کی ہستی میں اس کی فطرت کے اندر یہ بات ودیت اللہ تعالی نے کر دی ہے وہ اس دنیا کے اندر آ کر وہ اس کا ایک اہم حصہ ہے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بغیر انسانی زندگی جو ہے وہ نامکمل ہے لہذا اس اس کی تلاش جو ہے اس ہستی کی تلاش اور اس ذات کی تلاش یہ انسانی فطرت کا ایک لازمی حصہ ہے اور یہ ہر مذہب اس سے یعنی بحث کرتا ہے ہر مذہب جو ہے اس کا طریقہ بتاتا ہے کہ تم نے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے اس قرب کو حاصل کرنے کا اللہ تعالی کی ذات کو حاصل کرنے کا وہ ایک الگ بات ہے کہ بعض مذہب کے اندر جو ہے کچھ گمراہیاں جو ہیں وہ پیدا ہو گئی ہیں ظاہر ہے کہ انبیاء اکرام سے جو بعض افعبود ہو جاتا ہے ان کی تعلیم سے دوری ہو جاتی ہے یا شیطان جو ہے وہ ان کو ورغلا دیتا ہے تو اس جو صحیح راستے سے وہ ہٹ جاتے ہیں لیکن بہرحال اللہ تعالی نے یہ انسان کی فطرت کے اندر اس کی ہستی کے اندر اپنی ذات کا جو ایک وجود ہے یہ لازمان رکھا ہے بلکل سے ڈاکٹ سب ایک اور سوال چلے بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے ہمارے بہت سے دوست بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے رشاد فرمایا کہ اے ایمان والو جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ تو یہاں پہ اپنے محبوب کی طرف پہلے کیوں بھیج جائے ڈائریکٹ اپنی طرف کیوں نہیں بنایا دیکھئے بات یہ ہے کہ وہ جو میں نے شروع میں آیت پیش کی تھی سورہ بخرا کی وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قْرِيبِ اے پیغمبر آپ سے یعنی میرے بارے میں سوال کریں یعنی اے پیغمبر آپ سے سوال کریں تو آپ انہیں کہہ دیں کہ میں ان کے قریب ہوں دیکھئے خالق اور مخلوق کے درمیان جو ایک سبب بنتا ہے ہدایت کا اور رہنمائی کا وہ وہ انبیاء اکرام کی ذات اور یعنی وہی کے ذریعے جو اس خالق سے اس مخلوق کو یعنی رہنمائی کرتے ہیں اور ہدایت کے راستے اور طریقے بتاتے ہیں وہ انبیاء اکرام کا طبقہ ہے ٹھیک ہے لہٰذا یعنی انبیاء اکرام کو نکال کر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے اور نہیں پہنچ سکتے اس لیے کہ براہ راست وہ اللہ تعالیٰ سے وہی کے ذریعے یعنی مستفیض ہوتے ہیں اور وہی وہی جو ہے بندوں تک پہنچا کر بتاتے ہیں کہ اس خالق اور مالک کا اس بندے سے جو تعلق ہے ظاہر ہے کہ انبیاء اکرام کا جو طبقہ ہے وہ ایک ایسا عالی اور عرفہ طبقہ ہے جو معصوم ہوتا ہے اگرچہ وہ انسانوں ہی میں سے اس کا انتخاب ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور خاص جو ہے ان کو ان کی تربیت ہوتی ہے اور ان ان کو وحی سے سرفراز کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس طبقے کے بغیر جو ہے ہم ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے ہم تک یہ جتنی بھی کتابیں پہنچی ہیں یہ جتنی بھی ہدایت پہنچی ہیں ہم یہ جو عبادات کرتے ہیں یہ عبادات ہم کیوں کرتے ہیں ظاہر ہے کہ انبیاء اکرام نے ہمیں یہ بتائی ہیں انہوں نے اس کا طریقہ بتایا ہے اور ہدایت اور رہنمائی کا ہمیں ایک ذریعہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اور جہاں تک سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی جو آیت آپ نے پیش کی اس کے اندر یہ بات بطور خاص ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق جو ہے وہ رسول اللہ سلم کی حیات طیبہ کے ساتھ کہ اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں یعنی کوئی گناہ کر لیں تو پھر اے پیغمبر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ اپنے رب سے ان کے لئے دعا کیجئے تو اللہ تعالیٰ کو یعنی تم طواب الرحیم جو ہے غفور الرحیم پاؤگے اور ظاہر ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ رسول اللہ سلم کی حیات طیبہ کے ساتھ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ سلم کا تذکرہ اور رسول اللہ سلم کے روز اقدس پر حاضر ہونا وہاں درود و سلام پیش کرنا اور وہاں اپنی آجزی اور ان کے ساری کا اظہار کرنا اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ قیامت تک کے لئے اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مومن کا ایک طرح امتیاز ہے اور ایک وجہ امتیاز ہے اور یعنی سرکار دعالیٰ سلم سے جو تعلق ہے یہ تعلق ہمارا عبدی تعلق ہے اور قیامت تک تعلق ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی تعلق سے اور اسی ذکر سے ہم زندہ ہیں اور ہمارے دلوں میں جو محبت کی اور جو عشق کی جو لوہ ہے وہ فروزہ ہیں مولانا زفر علی خان نے بھی کہا تھا دل جس سے زندہ ہے وہ تمنہ تومید ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تومید ہو پوٹا جو سینہ اے شب تارے الست سے اس کی حقیقتوں کے شناس ساتھ امیت ہو سوال یہ ہے میرا کیونکہ نو بجے تک ہم ساتھ ہیں تو انشاءاللہ جتنا استفادہ ہو سکے کریں گے تو تصوف اور قربِ الٰہی کا جو تعلق ہے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ تصوف جو ہے وہ کونسی سیڑھی ہے قربِ الٰہی حاصل کرنے کے لئے دیکھئے بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف جو ہے وہ ترکِ دنیا کا نام ہے اور دنیا کو خیر باد کہہ دینے کا نام ہے خانقاہوں کو عباد کرنے کا نام ہے یا جنگلوں میں جا کر بسنے کا نام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تصوف کی جو بہترین تشریح خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے ایک موقع پر جسے ہم حدیث جبرائیل کہتے ہیں اس میں حضرت جبرائیل امین انسانی صورت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دوزانو ہو کر بیٹھ گئے اور اس موقع پر حضرت جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے ان میں ایک سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے ایک سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے احسان احسان کیا ہے اب بظاہران احسان کا مفہوم تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نیکی ہے دوسروں سے اچھا برتاؤ ہے نیکی کا اچھا بدلہ ہے بلا شبہ یہ مفہوم اپنی جگہ لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تشریف فرمائی ہے وہ فرمایا ہے کہ الاحسان انت عبداللہ کاننا کترہ کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے عبادت اس طرح کرے کہ گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَى اگر تجھے یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہو جائے تو سمجھ لیں کہ یہ عالی و عرفہ مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یوں سمجھے کہ تمہارے سامنے ہے اور اگر تمہیں یہ مرتبہ یہ حاصل نہ ہو تو پھر پھر دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ تمہیں دیکھ رہی ہے فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَا تو پھر یہ تمہارے تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ تمہارے عمال تمہارے عبادات تمہاری ایک ایک حرکت اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ دیکھ رہی ہے تو گوئے کہ حضورِ قلب کا جو تصور ہے حضورِ قلب کا جو تصور ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو یعنی اپنے سامنے پا لینے کا جو تصور ہے یہ تصور تصوف ہے یہ تصوف تصوف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی عبادات ہیں ان عبادات کا مقصود ہے وہ مقصود یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے سامنے حاضر و ناظر جو ہے وہ سمجھا جائے اور اس کو مد نظر جو ہے وہ رکھا جائے تو یہ تصور جب انسان کے اندر تو ذکر کیا ہے ذکر بھی یہی نہیں ہے کہ ایک اپنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس حستی کو ہمہ وقت یاد رکھنا اور کسی بھی لمحے جو ہے اس سے غافل نہ ہونا غافل نہ ہونا یہ ذکر ہے اور تصوف اسی کا نام ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو یعنی اپنے سامنے رکھنا اور ہر وقت یہ بہت اچھی بات جی 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 ظہر ہے کہ ہاتھ کار وقت دل یار وانا ہاں وہ ہاں جی کہ دل کے آئینے میں سجالی ہے تصویریں یار جب ذرا کردن جھٹائی دیکھ لی دیکھ لی یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو تصور ہے وہ انسان جو ہے ہمہ وقت ہمہ وقت اپنے سامنے رکھے ظاہر ہے کہ پھر اس کے ساتھ انسان کے جو عامال پیدا ہوں گے جو عامال کرے گا وہ ظاہر ہے کوئی ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس میں خالق کی معصیت ہو اس کی نافرمانی ہو اس سے اس کی ناراضگی کا ڈر ہو تو ظاہر ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ تصوف ہے اور یہ تصوف یوں ہی نہیں حاصل ہوتا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ علم کے بغیر تصوف حاصل نہیں ہو سکتا اور عبادت کے بغیر تصوف حاصل نہیں ہو سکتا اور کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جو شریعت سے ہٹ کر ہو تو وہ بھی تصوف نہیں ہے یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دھونی رمالی اور ایسا ہلیہ بنا لیا ہاں جی اور نماز روزے سے بے نیاز ہو گئے اور بلکل اپنے آپ سے باہر ہو گئے نہیں یہ تصوف نہیں ہے تصوف جو ہے وہ شریعت کے ماتحت ہے اور میں سمجھتا ہوں تصوف جو ہے یہ تمام عبادات کی روح ہے اور اگر یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالی سے زیادہ ڈرتا ہے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے تصوف میں اس حسنی کو زیادہ کمال حاصل ہوتا ہے اور بلا شبہ یعنی اس کے اندر یعنی افرات اور تفریض سے بچتے ہوئے کہ تصوف ہرگز جو ہے وہ شریعت سے بالاتر کوئی چیز نہیں ہے بلکہ شریعت کے تابع ہے اس کے ماتحت ہے اور کوئی ایسا طریقہ جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے طریقے سے ہٹ کر ہو وہ تصوف نہیں ہو سکتا یعنی شریعت سے ہٹ کے اگر کوئی چاند بھی لے آئے نیچے تو وہ جاد بھی تو ہو سکتا ہے لیکن وہ تصوف نہیں ہو سکتا بلا شبہ بلا دیکھئے یہ بہت اہم سوال ہے اور بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کے حوالے سے تو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنا رول مارڈل کی سے سمجھتا ہے اور ظاہر ہے کہ جس کو وہ رول مارڈل سمجھتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے اس کے راستے پر چلتا ہے تو بسمتی سے ظاہر ہے کہ یورپ کی ایک چکا چون روشنی ہے ظاہر ہے کہ ایک مادیت ہے سائنس ٹکنالوجی ہے اس سے متاثر ہونا یہ ایک فطری سی بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مذہب اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اور جو والدین ہیں ان کو اپنی نوجوان نسل کی کیا تربیت کرنی چاہیے تو اس سلسلے میں میں یہ سمجھ چاہوں کہ انہیں بتانا چاہیے کہ ہمارے لیے جو رول مارڈل ہے وہ ہمارے لیے رول مارڈل جو ہے وہ پیغمبر کریم سلسلیم کی ہمارے لیے یہ پیروی ہمارے لیے اس دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اصل میں ہم جو ہے جب یعنی دین سے دوری اختیار کرتے ہیں اور ہم جو ہے رسول اللہ سلم کی ذات اقدس سے ہم دوری اختیار کرتے ہیں تو پھر یہ جو مادی چیزیں ہیں مادی وجود ہیں یہ ہمارے قریب ہو جاتی ہیں اور ان کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان ان سے متاثر نہ ہو ان کو استعمال نہ کرے بہرحال یہ چیزیں ہیں لیکن ہمارے لیے رول مارڈل کیا ہے وہ رول مارڈل رسول اللہ سلم کی ہستی ہے نوجوان نسل کو اس راستے کی طرف لانا ہے دین کی طرف لانا ہے اور بتانا ہے کہ رسول اللہ سلم کا یہ طریقہ کار تھا اور اس طریقے پر زندگی گزارتے تھے اور اس طریقے پر زندگی گزار کر ہم یعنی دنیا کی زندگی اس لیے کہ ہم وہ یعنی قوم نہیں ہیں ہمارا مذہب وہ نہیں ہے جو صرف دنیا کی بات کرتا ہے بلکہ ہمارا دین دنیا کی بات بھی کرتا ہے دنیا میں فلاح و بہبود کی بات بھی کرتا ہے اور آخرت کی کامیابی کی بات کرتا ہے یعنی صرف دنیا ہی کے اندر کامیابی نہیں مادی ترقی بھی ہمیں گزارنی ہے اور جو مادی ساز و سامان سے ان سے فائدہ بھی بھرپور حاصل کرنا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسخر کر دیئے ہیں زمین و آسمان تمہارے مسخر کر دیئے ہیں یہ مادی دنیا تمہارے لئے مسخر کر دیئے ہیں یہ سب کچھ ہے لیکن اس سب کا جو مقصد حیات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور موقع اس لئے پیدا کی ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے بہترین اعمال کون کرتا ہے لہذا ضروری ہے کہ صرف ہم اس دنیا کے اندر کھونا جائیں اس کی چکا چون کے اندر کھونا جائیں ہمارے پیش نظر وہ آخرت بھی ہے کہ ہمیں وہاں بھی سرخرو ہونا ہے اور ظاہر ہے کہ قیامت کا روز ہوگا رسول اللہ سلم سے ملاقات ہوگی آپ شفاعت کریں گے حوض کوثر پر آپ سے ملاقات ہوگی اور ہم ایسے عمال کریں جس سے ہمیں شرمندگی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے حضور ہم ندامت کا اظہار نہ کریں اس لیے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یعنی وہ طریقے بھی بتانے ہوں گے اور اصل میں بات یہ کہ اب خاص طور پر ان دنوں جس طرح حالات چل رہے ہیں کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو میڈیا کے سپورد کر دیا ہے کہ وہ بس موبائل میں لگ گئے وہ لیپ ٹاپ میں لگ گئے وہ سوشل میڈیا پہ لگ گئے اور والدین گھر کے افراد جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے کہ وہ ایسے ان حالات میں یعنی اپنا وجود اور بچوں کی تربیہ جو ہے اس کے زیادہ مواقع ہیں ان کو وقت دیں اور ان کی تربیت کریں ان کو یعنی تو قدرتی بات ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ ان کی پیروی کرے گی ان کو دیکھے گی تو سب سے پہلا تو یعنی موڈل بچوں کے لیے یعنی والدین ہی ہوتے ہیں والدین کو جس طرح کرتا دیکھتے ہیں اسی طرح بچے خود کرتے ہیں وہ بڑی ایک مثال کہ ایک خاتون جو ہے وہ بس میں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی تو ساتھ ہی اس کا ایک بچہ جو ہے وہ بھی کتاب پڑھ رہا تھا تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ یہ کتاب پڑھیں تو کہنے لگی بس میں نے تو اس کو خوش نہیں کہا میں کتاب پڑھتی ہوں مجھے دیکھ یہ بھی کتاب پڑھتا ہے تو ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کام ہم کریں گے وہ ہی ہماری اولاد کرے گی اور اگر ہم اچھا ان کو نمونہ دیں گے اچھی زندگی گزاریں گے تو ہماری اولاد بھی اس کی پیروی کرے گی اور اسی صورت میں ہم جو ہے بھی ہیں لیکن اولین تربیہ جو ہے وہ گھر ہی یعنی بہترین جو ہے وہ گوہ جو ہے وہ ماں کی گوہ ہے وہ گھر ہے اور اپنے آپ کو بھی آپ نے جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو اور اپنی اولاد کو اس تباہی سے بچانا بلکل بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی ہے حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا نبوت کے دروازے تو بند ہوگے کیونکہ آپ خاتم النبی ہیں اب علماء جو ہیں وہ ہی انبیاء کے وارث ہیں تو آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو عام انسان جو ہے جو ایک امتی ہے وہ پریشان ہے کہ وہ کس طرف جائے علماء کے جگڑے آپ اس میں ختم نہیں ہو رہے تو وہ کس کی مان کے قرب الہی کا حصول کرے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ بہت اچھی بات آپ نے بہت اہم سوال کیا کہ عام انسان کو ظاہر ہے کہ جو بنیادی سرچشمے ہیں ہماری تعلیمات کے اور اسلام کے وہ دو ہی بنیادی سرچشمے ہیں وہ کتاب اللہ ہے اور وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ میں تو ان بنیادی سرچشموں کو مددے نظر رکھنا چاہیے ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے ان کی برہ راہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے ان میں غور و فکر کرنا چاہیے اور جب انسان ان کے اندر غور و فکر کرے گا تو پھر وہ درمیان میں یعنی بعض ایسے آ جاتے ہیں ان سے وہ بچ سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اب پیغمبر نے اور نبی نے قیامت تک نہیں آنا رسول اللہ صلی اللہ کی جو ہدایت ہے وہی قیامت تک کے لیے ذریعہ ہے آپ عالم گیر نبی ہیں آپ ایک عبدی آپ کی تعلیمات عبدی ہیں تو علماء اکرام کا کام ہے کہ وہ حقیقی تعلیمات وہ امت تک پہنچائیں ہمارے جو دائی ہیں ہمارے جو علماء ہیں ان کا کام ہے وہ حقیقی تعلیمات یعنی امت تک پہنچائیں اور وہ بھی ایک قسم کے امین ہیں یعنی اس امانت کے جو رسول اللہ نے امت کو عطا فرمائی ہے اور خطبہ حجت الوضا کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو بالکل تو یہ دو بنیادی سرچشمیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ علماء کو بھی انہی دونوں سرچشموں کی طرف بلانا چاہیے اور سچی بات ہے کہ قرآن حکیم اور رسول اللہ کی ذات ببرکات یہ دو وہ بنیادی سرچشمیں دو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے کبھی بھی انسان جو ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا اور رسول اللہ سلام نے یعنی ایسے لوگوں کے بارے میں یا ایسے علماء جو آپ کہلیں کہ مفاد پرست ہیں ٹھیک ہے ان کے بارے میں آپ نے بہت سخت جو تمبی بھی فرمائی ہے جو محض دنیا داری کے لیے مفاد کے لیے اور اگرچہ یہ خطاب بنی تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایک ایسا طبقہ ہے جو محض اپنی ذاتی مفاد کے لیے دنیاوی مفاد کے لیے دین اسلام کو ترور مرڑ کر پیش کرتا ہے اور حقیقی طور پر جو ہے وہ حقیقی تعلیمات نہیں دیتا تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ایسے ظاہرے کے ایسے علماء جو سوہ ہیں ان سے انسان کو دور رہنا چاہیے اور حقیقی جو علماء ہیں اور وہ حقیقی علماء وہی علماء ورست الانبیاء یہ وہ علماء ہے جو انبیاء اکرام کے وارث ہیں یہ علم نبوت کے وارث ہیں اور ظاہر انبیاء اکرام کی جو وراثت ہے وہ علم ہے اور یہ وراثت قیامت تک چلتی رہے گی اور اکرام اس میں ربی اللہ جی خلق اس کے اندر بھی بات ہے علم ہے جو رسول اللہ نے امت کو عطا کی ہے اور یہ خاص امتیاز ہے اس امت کا رسول اللہ نے علم سے سرفراز کیا ہے اور علم ہی ترقی اور اضافے کے لئے دعا تو وہی حقیقی علماء ہے جو ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہوں اور دنیاوی مفاد دنیاوی تمہ دنیاوی لالچ اور ان چیزوں سے وہ بے نیاز ہیں اور صرف رضا الہی کے لئے یعنی وہ رہنمائی کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ جو ہیں وہ یعنی عجر و سواب کا بی ذریعہ ہیں اور میں سمجھتا ہوں حقیقی کامیاب بھی وہی لوگ ہیں اور ان کی رہنمائی کامیاب سوالات تو بہت سارے ہیں لیکن ٹائم ہمارا ہے کیونکہ بہت کم ہے تو آخری سوال جو میں آج کی حقیقی 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 قربانی کا جو لفظ ہے یہ یعنی قرب سے ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں یعنی کسی حسی کے نزدیک ہو جانا ٹھیک ہے اور اس کے قریب ہو جانا تو قربانی کا لفظ یہ قرب سے ہے اور یہ لفظ سورہ مائدہ میں آیا ہے کہ جب آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانی دی اور یہ قربانی ظاہر ہے کہ کے لیے اس کی خوشنودی کے لیے قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی اور ایک کی قربانی قبول نہیں کی ظاہر ہے کہ یہ قربانی تب قبول ہوتی ہے جب اس کے اندر یعنی آپ کہلیں کہ تقوی اللہ حییت خلوس اور یہ جو قربانی جس کا آنے والا ہے یعنی چند دنوں کے بعد عید الازحا کی صورت میں ایک تو رسول اللہ نے یعنی اس کی تاقید فرمائی ہے بطور خاص اور فرما کہ یہ قربانیاں کیا ہیں ما عزا یا رسول اللہ جب سوال کیا گیا تو آپ نے فرما کہ سنت ابی کم ابراہیم یہ تمہارے یعنی باپ اور تمہارے باپ دادا ابراہیم کی سنت ہے ان کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو ان کے طریقے اور ان کی ادائیں اس قدر پسند آگئیں تو اس طریقے کو ہمیشہ کے لیے رائج کر دیا اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے ان کی آزمائش ہوئی اور ایک آزمائش یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کو زبا کر دو تو آپ نے جب اپنے بیٹے سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا اگر حکم ہے تو اس کام کو کر گزریے اور اس کے اندر تاخیر نہ کیجئے ہاں یا بطفال ماتو مرس تجد انشاءاللہ نے صابری کہ ہاں مجھے صابروں میں سے پائیں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی کی اور اللہ تعالیٰ کا قرب اس کی رضا حاصل کی اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ یہ قربانی کا جو گوشت ہے یہ خون اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے تمہارے دلوں کے اندر خدا خوفی ہے جو نیکی ہے جو تمہارے دلوں کے اندر خلوس ہے وہ پہنچتا ہے اس لیے کہ اہل عرب کیا کرتے تھے کہ قربانی کرتے اور اس کا گوشت ہے اس کا خون بیت اللہ کی دیوار پر لگا دیتے تھے گویا کہ تاثر یہ دیتے تھے کہ یہ ظاہری قربانی جو ہے اس کا اظہار ہو گیا بلکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے بلکہ وہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے وہ اعمال تو گویا کہ قربانی یعنی وہ قربانی ظاہر ہے کہ سب سے بڑی قربانی جو سنت ہے وہ جانور کی قربانی ہے اور آچھا بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی قربانی کی بجائے یہ پیسہ ہے وہ کسی اور کام میں لگاتے ہیں وہ خیرات کر دیں نہیں جو سنت بات آپ نے کی ہے کہ بہت سے لوگ سوال کرتے جی بطور خاص ٹھیک ہے اس خیرات کی اپنی جگہ ہے لوگوں کی مدد کی اپنی اہمیت ہے لیکن قربانی آپ قربانی کے ذریعے بھی کیا کرتے ہیں قربانی کے ذریعے بھی لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں قربانی کا جو گوشت ہے وہ ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو سارا سال اس سے محروم رہتے ہیں اپنے پروس میں اپنے عزیز و اقارب میں ظاہر ہے کہ یہ گوشت پہنچاتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی ان کی خبرگیری کرتے ہیں تو یہ وہ سنت ہے جو رسول اللہ نے ہمیشہ خود بھی عمل کیا اور امت کو اس کی تاقید فرمائی اور اس کی بہت فضیلت فرمائی اور فرمایا کہ یعنی ان ایام میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے احراق دم سے زیادہ یعنی خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے لہذا قربانی گویا کہ سب سے بہترین دوسروں کی حاجات کو پورا کرنا اور کہ وہ اگرچہ کتنے ہی حاجت روا حاجت مند کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنی حاجت پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کے لئے قربانی دیتے ہیں تو یہ قرآن حکیم میں یعنی ایک بہترین لاعمل ایک مومن کے لئے بتایا گیا ہے کہ جو دوسروں کے لئے قربانی دیتے ہیں ہمیشہ اللہ تعالی جو ہے وہ ان کی اس قربانی کے ان کے ایسار کے ان کے خلوس کی قدر کرتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ قربانی کا حقیقی تصور ہے وہ یہی ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالی کا قرب تلاش کرنا اس کی رضا حاصل کرنا اور ان اعمال کو لے کر اللہ تعالی کے حضور جو ہے وہ ضروری بھی نہیں ہے اور استطاعت بھی ہے قربانی کرے ایک سے زیادہ کرے اور دنیا میں جو دیگر عائزہ وقارب ہیں ان کی طرف سے کرے دنیا سے جو گزر چکے ہیں ان کی طرف سے کرے کیونکہ رسول اللہ سلام جو ہے اپنے یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام یعنی اپنے عبا عجداد کی طرف سے بھی کرتے تھے لہذا ہم بھی یعنی اپنے مرہومین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں اپنے زندوں کی طرف سے بھی کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس سے بھی دوسروں سے دوسروں کی خبرگیری مقصود ہے اور اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر یہ کہ ہم ان لوگوں کی ضرور خبرگیری کریں جو ان چیزوں سے محروم ہیں ان کا ضرور خیال رکھیں یہ نہ ہو کہ محض جو ہے صرف اپنے اپنی ہی فکر کریں اپنے گھر کی فکر کریں اور پڑوس کی دائیں بائیں کی عزیز و اقارب کی ہم فکر نہ کریں بہرحال اللہ تعالی جب بھی توفیق دے تو یہ قربانی ضرور کریں اور اس کے علاوہ بھی یعنی اگر جتنی استطاعات ہے توفیق ہے اس کے مطابق وہ غریب غربہ کی مدد ضرور کرنی چاہیے بلکل صحیح اچھا آخر میں چلے چند لمحات ہیں تو میں یہ بھی چاہوں گا جب ہم قربانی کا گوش تقسیم کرنے لگتے ہیں تو کیا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مذاہب کی جو تقسیم ہے کہ یہ کسی اور مذہب کا ہے یا وہ بلا تفریق ہم کر سکتے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تقسیم ہے اس میں بغیر امتیاز کے آپ یہ تقسیم کریں یعنی ایک تو رسول اللہ کی طرف سے جو ہدایات ہیں کہ آپ اس کو تین حصے کریں ایک حصے اپنے ایک حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے ایک جو آپ کے پڑوس میں اجنبی ہیں ٹھیک ہے تو ان اجنبیوں میں یعنی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ آپ کا پڑوسی اگر ایک غیر مسلم بھی ہے تو وہ آپ کا پڑوسی ہے آپ کو اس کی خبر گیری کرنا ہے ٹھیک ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک حلال مال ہے اور میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ان کی خبر گیری کرنا ان کی حاجت روائی کرنا اور ان کی ضروریات کو دیکھنا تو ظاہر ہے کہ یہ عقل و شروع انسان کی بنیادی ضرورت ہے اور اس میں ہمیں کسی قسم کی تخصیص نہیں رکھنی چاہیے اور قربانی کا گوش تمام طبقوں تک پہنچانا چاہیے بلا تفریق رنگ نسل مذہب تو سب طبقوں تک یہ پہنچانا چاہیے اگر آپ کا رسول اللہ سلام نے پروس کا ذکر کیا ہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن اللہ کی قسم و شخص مؤمن نہیں ہے تین دفعہ فرمایا کہ اللہ کی قسم و شخص مؤمن نہیں ہے کہ جس نے خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو اور اس کا پروسی بھوکہ سویا ہو یہاں کوئی انسان ہے اور یعنی اس کی تلقین رسول اللہ سلام نے اس قدر فرمائی ہے کہ شاید ہی کسی اور حقوق علیباد میں اس کی تلقین فرمائی ہو لہذا بلا تخصیص ہمیں اپنے پروس کی خبرگیری کرنی چاہیے اور صرف اس موقع پر نہیں بلکہ یہ سارا سال کے لیے حکم ہے کہ ہمیں وہ ہمارے ہاتھوں نہیں پہنچنا چاہیے بلکل صحیح ظاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے ایک سوال کا جواب اپنے طور پر دیا میسج کی صورت میں رائے اپنی دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مغرب ہے کیونکہ علم سارا تمام علوم مدر چلے گئے ہیں تو اس وجہ سے اب ہمارے پاس رہا کیا ہے تو سارے کے سارے دیکھتے ہیں ادھر کوئی نہیں دیکھتا بات یہ ہے کہ یعنی دیکھنا یہ چاہیے کہ حقیقی علوم کیا ہے ٹھیک ہے وہی بات جو میں نے کی تھی ہے مغرب کے بعد چکا چوند ہے سائنس ٹکنالوجی سب کچھ ہے لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ سائنس اور ٹکنالوجی یہ علوم کی چکا چوند روشنی یہ انسان کو فلا سے کامیابی سے ہم کنار کر دے گی دیکھنا یہ ہے کہ وہ حقیقی سرچشم کیا ہے جس سے انسان فلا اور کامیابی سے دوچار ہوتا ہے وہ سرچشم کیا ہے جو انسان کے اندر یعنی سکون اور تمانیت پیدا کرتا ہے آج مغرب کے پاس سب کچھ ہے ہنجی اس کے پاس سائنس ہے ٹکنالوجی ہے ایٹم بم ہیں اس کے پاس سب کچھ ہے اور اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ اتمنان قلب کی کمی ہے وہ سکون کی کمی ہے وہ نیت کی پیاسی ہے وہ خلق کی تناشی ہے یہ بھی تو اسلام سے لیے اسلام سے علم لیا ہے قرآن میں ہر چیز کا علم ہے جی بلا شبہ یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات کا وجود انسان کے سامنے نہیں آئے گا انسان کامیابی سے ہم کنار نہیں ہو سکتا اور اس وجود کے لیے یعنی انبیاء اکرام کی جو ہستیاں ہیں اور ان کی جو رہنمائی ہے ہمارے لیے ماشاء اللہ کی حیثیت رکھتی ہیں ایک سوال ایک دوست نے لکھ رہے تھے کہہ رہے تھے قربانی کے مسئلے پہ ہے تو چلے اس پہ بھی تھوڑا سا بتا دیں آخری چلے سوال کر کے پھر اس پہ بھی قربانی دینا واجب ہوگی کہ اس کے نام پلارٹ موجود ہے بیسے خرچہ ایک ساتھ لیکن پلارٹ اس کے نام دے ہاں ظاہر ہے کہ وہ کفیل ہے نا یعنی مالک جو ہے اگرچہ وہ ابھی بچہ ہے تو جو اس کا سرپرست ہے اس کا کفیل ہے ٹھیک ہے تو ہاں اس کے مال میں وہ یعنی اس کی ضروریات کے لحاظ سے خرچ کر سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک نیکی کا کام ہے ذکاة ایک نیکی کام ہے صدقات نیک کام ہے تو یہ کام کیا جا سکتا ہے یہ عبادت کی جا سکتی ہے بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ کے ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ آپ نے اتنی سامین تک پہنچیں اور اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر خود بھی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اگر کوئی سن کر ہماری کسی بات پرامل پیرا ہو جائے گا یقینا ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے اور بہت بڑی نیکی ہے اور صدق چاریہ ہے بہت شکریہ آپ بہت شکریہ یہ تھے ہمارے ساتھ کبلا ڈاکٹر عبداللہ صاحب جو بڑی خوبصورت انداز میں بہت ہی مفصل گفتگو فرما رہے تھے آخری شیئر اور اس کے ساتھ ہی آج کے پرگرام کو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجال کر قربانی بہت ضروری ہے دین اسلام کے اندر کیونکہ یہ صرف اور صرف جانور قربان کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنی میں کو قربان کرنے کا نام بھی ہے اپنے دل کو اللہ کی طرف لگانے کا کام بھی ہے اور اس کے اندر وہی بات جو سب کہہ رہے تھے کہ تقوی اللہ کی طرف پہنچتا ہے دلوں کا تو دل کو پاک کریں دل کو صاف کریں اور اس کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالی کی پاک کتاب جو کہ سرکار مدینہ پر نازل ہوئی قرآن مجید اس کو پڑھیں اور صرف پڑھیں نہیں بلکہ اس کو سمجھیں اور اس کے تمام راز اور اس کے جو تمام کی تمام باتیں ہیں جن پہ غور کرنا ہے ان پہ غور کر کے قرب الہی کا حصول ممکن ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنا اور نبی کا سچا اور سچا عاشق بنائیں اجازت دیجئے اللہ حافظ